قریب 81 سال پہلے 1 ستمبر 1949 کو ہٹلا کے پولن پر حملہ کرنے کے ساتھ ہی ورلڈ وار شروع ہو گیا تھا جس کے ٹھیک 6 سال بعد 2 ستمبر 1945 میں جاپان کے سرنڈر کے دستاویز پر دستخط کرنے کا ساتھ دوسرے وشوید کا انت ہوا لیکن ان 6 سال میں 70 دیشوں کی سینائیں دن رات لڑتی رہیں دنیا بھر کے 10 کروڑ سے زیادہ پوجی اس جنگ میں شامل تھے جنگ میں قریب 7 کروڑ لوگوں کی موت ہوئی کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے شہر کے شہر کھندر میں تبدیل ہو گئے 20 سدی کے ان 6 سالوں کو مانو اتحاس کا سب سے برا دور مانا جاتا ہے کیونکہ پہلی اور آخری بار پرمانو بم کا استعمال 2nd ورلڈ وار میں ہی ہوا کسی بھی مہاید کے پیچھے صرف ایک وجہ نہیں ہوتی لیکن ایسی گھٹنا ضرور ہوتی ہے جو دشکوں سے جمع ہونے والی اداوت والے بارود کے لیے چنگاری کا کام کرتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا دنیا ایک بار پھر مہاید کی تراثنی کے دور سے گزرنے والی ہے کیا آرمینیا ازربائیجان کی جنگ سے ورلڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے کیا دنیا کی طاقتور دیش دو دھڑوں میں بٹ کر جنگ میں شامل ہونے والے ہیں اگر ایسا ہے تیسرا وشوید ہوتا ہے تو یہ سب سے بھائانک ثابت ہوگا مدھے ایشیا کے دو چھوٹے سے ملکوں سے سلگ رہی چنگاری کیسے دنیا کو 21 سدی کی ایک اور بھیشن تراثنی کے مہانے پر لے آئی ہے اس سوپر ایکسکلوزیو رپورٹ میں دیکھیں بارود میں سمٹی زمین ہے دھوا دھوا آسمان ہے یہ مہاید کا میدان ہے تصویروں کو دیکھ لیجیے یودھ کیا ہوتا ہے جنگ کسے کہتے ہیں اندازہ ہو جائے گا سابر توڑ مسائل اٹاک بے حساب بارودی گولے برساتے ٹینک بھائیانک تباہی مچاتے راکٹ جنگی ہیلکاپٹروں سے ہوای حملہ ہر طرف تباہی کا منظر جس کے بیچ بے جان جسموں کے دھیر اور سسکتی زندگی جس کی آشنکہ تھی وہ دہشت کی شکل میں سامنے آ چکی ہے دنیا کے سینٹر میں بسے دو چھوٹے سے دیش ساڑھے چار ہزار سکوئے کلومیٹر کی زمین کے چکڑے کے لیے مرنے مارنے پر اتارو ہیں درہاں سابھی شک اور شبہ ہو تو اس بارودی دھوے کو دیکھ لیجے چھوٹی سی بھی آشنکہ ہے تو دھوے میں لپتے میدانے جنگ کو دیکھ لیجے اور مان لیجے کی کیسویں صدی میں دنیا ایک اور بھیشن تراستی کے موہانے پر پہت چکی ہے ہرمینی آزربائیجان میں بھیشن جنگ جاری ہے ید میں اب تک قریب تین ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے چار ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہیں سرحدوں کے ساتھ ہی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے خوفناک بات یہ بھی ہے کہ دونوں دیشوں نے شانتی سمجھوتے سے انکار کر دیا ہے ایٹم بم کو چھوڑ باقی سارے ہتھیاروں نے ناگوڑنو کاراباک کو تہس نہس کر دیا ہے بس نرسنگھار کے لیے ایٹم بم پھٹنے کی باری ہے اور جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اس میں اس طرح کی آشنگ کا بھی زور پکڑنے لگی ہے کیونکہ زمین کو لے کر دو ملکوں میں ہوئی اس جنگ نے طاقتور ملکوں کو اپنی حیثیت اور قابلیت دکھانے کا میدان مہیا کروا دیا ہے ازربائیجان اور ارمینیا کے بیچ نہ صرف بیٹل گراؤنڈ دھدک رہا ہے بلکہ ان دونوں دیشوں کی بیچ کی ادعوت کو دیکھتے ہوئے کئی اور دیش اپنی صدیوں پرانی ادعوت کا حساب برابر کرنا چاہتے ہیں روس اور ٹرکی کی اینٹری کے بعد اب کئی اور دیش بھی اس پورے یدھ میں اینٹری کرنے والے ہیں اس میں سب سے پہلا نام ٹرکی کا ہے ٹرکی کے راشتر پتی اردوگان جو پشلے کئی سال سے دنیا کے ہر جھگڑے میں ٹانگڑاتے ہیں انہوں نے ان دونوں دیشوں کی دشمنی بھی سلگا دی ہے اسلامی ملکوں کا خلیفہ بننے کا فاب دیکھ رہے اردوگان نے مذہبی بھائچارہ نبھاتے ہوئے ازربائیجان کا سمرتھن کر دیا ہے یہاں تک کہ ٹرکی اپنی ہی زمین سے ارمینیا پر راکٹ بھی داگ رہا ہے ارمینیا کا کہنا ہے کہ ازربائیجان حملے میں ٹرکی کی ایف فوس کے ایف سکسٹین لڑاکو ویمانوں کے ساتھ ہی جرون کا استعمال کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ٹرکی اپنی ہی سرحب سے لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلیں داگ رہا ہے ارمینیا کے مطابق ٹرکی نے ایف سکسٹین فائٹر پلین سے اس کا سکھوئی ویمان مار گرایا وہیں ازربائیجان دعویٰ کر رہا ہے کہ ارمینیا کے سکھوئی ویمان خود حادثے کا شکار ہوئے لیکن دونوں ملکوں کی تو تو میمے میں دنیا کے کئی ملک اپنا اپنا حساب پورا کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کی روس نے تو ازربائیجان کے خلاف فوج اتارنے کا اعلان تک کر دیا ہے روس نے کہا ہے کہ اگر واقعی ارمینیا کے سکھوئی پچیس لڑاکو ویمان کو ٹرکی نے گرایا ہے تو یہ یدھ کی شروعات ہے اور یہ بھی تیہ ہے کہ ارمینیا کی مدد کے لیے روس اپنی فوج بھیجے گا یعنی تیہ ہو چکا ہے کہ ورلڈ وار کے دو فرنٹ تیار ہو گئے ہیں آخر کون کس کے ساتھ ہے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ورلڈ وار کے دو فرنٹ تیار ہو گئے آخر کون کس کے ساتھ ہے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں مسلم باہول ازربائیجان کے ساتھ ٹوکی کے علاوہ پاکستان اسرائیل، ملیشیا، لبنان، یمن، جارڈن، سعودی عرب، کوئر، بہرین جیسے ملک ہیں جو ہر حال میں ازربائیجان سے مذہبی بھائیچارہ نبھانا چاہتے ہیں تو مہیں عیسائیوں کی آبادی والے ارمینیا کے ساتھ روس، پولن، فرانس، بریٹن، جرمنی، سپین، اٹلی، کانیڈا، آسٹریلیا، جپین جیسے دیش ہیں خاص بات یہ ہے کہ کوئی سیدھے جنگ میں شامل ہے تو کوئی پردے کے پیچھے سے اپنی کھننس نکال رہا ہے روس نے کھل کر ارمینیا کے ساتھ آنے کا اعلان کر لیا ہے روس کے فائٹر پلین ارمینیا کے آسمان میں اڑان بھر رہے ہیں تو وہیں ایران نے بھی ارمینیا کی مدد کے لیے اپنا قافلات روانہ کر دیا ہے یہ تصویریں ہتیار اور گولا بارود لاد کر ارمینیا کی طرف بڑھتے قافلے کی ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان ٹرکوں کو ایران نے ارمینیا کی مدد کے لیے بھیجا ہے تاکہ یدھ کے میدان میں سازو سامان سے لے کر گولا بارود تک پہنچایا جا سکے